موسیقی موسیقی ناظرین اکرام آج سترہ رمضان ہے پاکستان اور دیگر کئی ممالک میں کہ جہاں سترہ روزہ ہے اور سترہ رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے شہدہ بدر کی یہ وہ پہلا مارکہ ہے اسلام اور کفر کے درمیان اسلام کے نام لیواؤں اور کفر کے علم برداروں کے درمیان ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو کیسے کیسے مسائب مشکلات کا سامنا کیا ہے طائف کا میدان تھا کہ جہاں پتھر مار مار کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل کائنات جس شخصیت کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے اس شخصیت کو سر سے لے کر پاؤں تک پتھر مار مار کر لہو لہان فرما دیا یہاں تک کہ عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس میں خون موجود تھا لیکن عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر فرمایا اور صبر کی وہ مثال قائم کی جو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد مل سکتی ہے اور بد دعا تک نہیں فرمائی اختیار یہ تھا کہ عرض بھی کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اگر حکم فرمائیں تو یہ پہاڑ اور یہ پہاڑ آپس میں ملا دیے جائیں اور اس کے درمیان جو بھی ہو وہ سب نیست و نابود ہو جائیں پھر شیب ابی طالب اور پھر ایسی ایسے مظالم ڈھائے گئے ایسی مشکلات اور ایسے مسائب کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وہ محبوب شہر کے جس میں کعبت اللہ بھی ہے اور وہ جہاں آقا علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے وہ جسے بلد امین قرار دیا ہے جسے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنا محبوب شہر قرار دیا وہ شہر چھوڑنا پڑا مدینہ المنورہ میں آ کر قیام کرتے ہیں یہ موقع جب اتنے صبر کی ہم مثال دیکھتے آئے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے یہ صبر کا وہ آلم دیکھتے آئے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی تو پھر کیا ایسا ہو گیا تھا ایسے کیا محرکات تھے کہ آقا علیہ السلام کو صحابہ اکرام کو جبکہ تعداد میں بھی تھوڑے ہیں اور تھوڑے بھی ایسے کہ وہ تین گناہ ہیں تین گناہ سے زائد ہیں آقا علیہ السلام کو تلوار اٹھانی پڑی میدان جنگ میں اترنا پڑا ہے صحابہ اکرام کو میدان جنگ میں اترنا پڑا ہے اس کے محرکات کیا تھے ناظرین اکرام یہ پہلا مارکہ ہے اسلام کا اور کفر کا جب ایک طرف وہ تین سو تیرہ جانساران مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے سے بہت سی قربانیاں دیتے آئے ہیں ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ظلف مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہو گئے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حسن مصطفی کی سرشاری اور چاشنی میں غلامی کا جو پٹا اپنے گلوں میں باندھ لیا ہے یہی ان کا قصور ہے ناظرین اکرام یہ میدان بدر ہی تھا کہ جہاں پر ایک طرف اجالہ تھا اور اجالہ ایسا کہ جسے اندھیرہ نہیں بلکہ زوال نہیں بلکہ اندیشہ زوال بھی نہیں تھا سچ کا اجالہ حق کا اجالہ لا الہ الا اللہ کا اجالہ محبت رسول کا اجالہ محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرشاری کا اجالہ اور دوسری طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تاریکیاں اپنی انتہاؤں پر اور اپنا علم اٹھائے ہوئے صرف اس چیز کے درپے کہ انہوں نے ہمارے پرخوں کا دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے ہمارے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے اس لیے مخالفت کے درپے ہیں لیکن عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے غلام برسر پیکار رہے اور اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دعا کے نتیجے میں فتح آتا کرتے ہیں محرکات کیا تھے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اس جنگ کی ضرورت پڑی اور پھر سوال اٹھانے والوں نے اٹھایا جو غیر مسلم تھے جو آج بھی سازش میں مبتلا ہیں سازش میں شریک ہیں اور کہتے ہیں کہ دین دین اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے کیا ان کی نظر میں وہ سبر کے وہ انداز نظر نہیں آ رہے ہیں انہیں کیا وہ سبر نظر نہیں آ رہا کہ جو شیب ابی طالب میں ہے طائف کی میدان میں ہے کیا انہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے محرکات کیا تھے کیا وجوہات تھیں کہ آقا علیہ السلام کو میدان جنگ میں اترنا پڑا اور تلوار لے کر اترنا پڑا ہے ناظرین اکرام یہ آج گفتگو ہوگی اور پھر ان صحابہ اکرام جو تین سو تیرہ جو اپنا سب کچھ لٹا کر گھر بار بھی کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی ماں باپ کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے کوئی بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آیا ہے وہ سب آ گئے ہیں اب اپنی جان کا نظرانہ بھی حضور کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں اور ان کو بھی خراج محبت خراج عقیدت خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی ناظرین اکرام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسی زوجہ متحرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کونسی زوجہ مقدسہ کے کمرے میں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ کال کر کے اپنے جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ کو گفٹ ہیم پر پیش کی جائیں گے ہاشمی والوں کی جانب سے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے جب ایک وقفے کے بعد لوٹیں گے علماء اکرام میرے ساتھ ہوں گے اور سنہ خان رسول میرے ساتھ ہوں گے گفتگو ہوگی کلام ہوگا سرکار کی بارگاہ میں نظرانہ حیقیدت پیش کریں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ اور آج کا سوال نوٹ فرمالیجے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہ متحرہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں کس زوجہ کے حجرے میں آرام فرما ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اور چاہیں تو کنٹرول روم میں بھی نوٹ کرا سکتے ہیں اور اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میسج کیجئے ایف آر کیو ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے آر ایس ٹائپ کیجئے سپیس دیجئے اپنی بات اپنا سوال یا کوئی اپنا پیغام کامنٹس اپنا نام اپنے شہر کا نام اور ایٹ زیرو تھری ایٹ پر بھیج دیجئے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا اور لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس کا مشاہدہ کیا کہ بہت خوبصورت انداز سے بہت جامع الفاظ میں بہت محبت کے ساتھ جواب دیا کرتے ہیں اور چیزوں کو اس کی گہرائی کے ساتھ پرکھا کرتے ہیں اور جواب دیا کرتے ہیں ہم سب کے بہت محبوب علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہے اسلام آباد سے تشریف لائے ہوئے بہت ہی خوش آواز خوش انداز سنا خان وہ سنا خان جس نے اپنی خوبصورت آواز اپنے کمال فن اور محبت رسول کو چوکھٹ رسول پر پیش کر دیا اور آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو اپنا حوالہ اور پہچان بنایا اور پوری دنیا میں شورت حاصل کی سید زبیب مسعود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے السلام علیکم آپ مہمانوں کے بہت شکریہ کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک ٹاک آغاز کرتے ہیں کلام سے بسم اللہ میں زاہد سخری کی ایک بہت خوبصورت لاتپاک سے آغاز کروں جی کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا آنکھ نے دیکھا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا مجھ کو تقدیر اس دور میں لکھا ہوتا بات سنتا میں کبھی سورج ہے حدیث حدیث ان کی ہر سے آہرات میں سورج ہے حدیث ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا فقری جب مسجد نبوی میں آزان ہوتی فقری جب مسجد نبوی میں آزان ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھوکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا جھوکا ہوتا کاش ہو چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب مفتی صاحب کیا محرکات تھے ہمارے سامنے حضور کی صیرت موجود ہے کہ آپ نے طائف کے میدان میں کس صبر کا مظاہرہ کیا مظالم سہے مکت المکرمہ کی تو یہ جتنی اعلان نبوت کی بات کی آپ وہاں پر تشیف فرما رہے مظالم سہتے رہے حجرت بھی کرنی پڑی اور اس کے بعد غزوہ بدر جنگ کی نوبت کیوں آئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جب حجرت فرمائی گئی تھی تو اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام مہاجر صحابہ تھے انہوں نے اپنے تمام اموال مکت المکرمہ میں چھوڑ دیئے تھے اسی لئے جب مدینہ منورہ سب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ اور مواخات قائم فرمائی اور یہ ایک بہترین معاشی مسائل کا حل تھا جو ایک تاریخ نویت کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہر انصاری صحابی کسی مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ ملائے اور اپنا آدھا مال ان کو دے ٹھیک ہے لیکن چونکہ اب ایک کثیر تعداد اس طرف آئی تھی اور یقینی سے بات ہے کہ ایک شخص جب اپنی لیمٹ کے مطابق مال کمارہ ہوتا ہے یا اپنی ضروریات کے مطابق چیز کو جمع کر رہا ہوتا ہے اس کو جب آدھا کرتا ہے تو اور زیادہ وہ تھوڑا سا مالی مشکلات کا شکار ہوتا ہے لہذا چونکہ یہ مدینہ منورہ کے حساب سے ایک شروع اسلام کا دور تھا اور اس میں اموال کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور قائدہ قانون یہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کی صفات کا اور اس کی طرف سے بیان کردہ عقائد کا منکر ہو تو وہ اپنا احترام کھو دیتا ہے لہذا کفار کے اموال اس وجہ سے مسلمانوں کے لئے جائز اور حلال قرار دیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان ملک شام میں تجارت کر کے کافی نفع کما کر موال بھی ہیں سب کچھ ہیں اور اب یہ واپس مکت المکرمہ کے طرف جا رہا ہے ٹھیک ہے اور بدر کے قریب سے اور مدینہ کے قریب سے گزرے گا پہلے مدینہ کے قریب سے گزرے گا بدر کے مقام سے نکلتا وہ مکت المکرمہ جائے گا ٹھیک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باہم مشاورت کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر حملہ کریں اور ان کے اموال کو اپنے قبضے میں لیں ٹھیک ہے اور یہ اموال کا قبضے میں لینا کوئی اپنے ذاتی نفع کے لیے ذاتیات کے لیے نہیں تھا بلکہ اس ان اموال کو حاصل کرنے کے بعد تقویت دینی مقصود تھی ٹھیک ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر نکلے ٹھیک ہے اجب میں یہاں پر ایک چیز روک کر آپ اس کی وضاحت بھی فرمائے مزاج میں یہ تبدیلی کیسے آئی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے برداشت ہے ظلم ہو رہا ہے خاموشی ہے آگے سے صرف جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بھی دعا ہے مزاج میں تبدیلی کیسے آئی دیکھیں تبدیلی کوئی بھی نہیں ہے اصل میں حکمت اور مسلحت دونوں جگہ کار فرمائے ٹھیک وقت تبدیل ہو چکا تھا جی ہاں بہتکل وقت تبدیل ہوا تھا اس وقت جب مکہ المکرمہ میں تھے اس وقت اپنے آپ کو سامنے لانا یہ خلاف حکمت تھا کیونکہ وہ لوگ پاور میں تھے نئے نئے لوگ ابھی مسلمان ہوئے تھے یہ غالب گمان ہے جب ایک نیا انسان کسی مذہب میں کنورڈ ہوتا ہے تو جتنی آزمائشیں یہ برداشت کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے جو پہلے سے مذہب اسلام میں ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان وقتی آزمائشوں کے بیرے سے لوگ دین سے پیچھے ہڑے جائیں ٹھیک ہے اس لئے وہ ایک مسلحت تھی کوئی بزدلی نہیں تھی ٹھیک یہاں پر آنے کے بعد اور وہ شجاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ تو پیدائشی طور پر وضیعت فرمائی بے شک تو یہاں پر آنے کے بعد اب اس مسلحت کا شکار ہونا یا حکمت کا شکار ہونا یہ خلاف حکمت تھا بھلے ٹھیک لہٰذا وہ اصل چیز ععود کرائی ٹھیک اور اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کسی طریقے سے ابو صفیان کو اس کی اطلاع مل گئی ہم تو اس نے فوراً ایک اپنے قاسد کو مکت المکرمہ بھیجا کہ اگر تم اپنے اموال بچانا چاہتے ہو کیونکہ ان کے پاس قریش کے بہت سارے سرداروں کے مال تھے یہ وکیل بن کر گئے تھے ان کے اموال بھی تھے مال کمایا تھا تو فوراً طور پر آؤ اور ہمیں بچاؤ ٹھیک وہ قاسد گیا اس نے مکت المکرمہ بشور مچا دیا تمہیں اپنے اموال بچالو ورنہ وہ تو سب مسلمان لوٹ لیں گے ٹھیک تو قریش کے بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی تھا اتبا بھی تھا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم جائیں گے اور اپنے قافلے کو بچائیں گے ٹھیک ہے یہ وہاں سے چلے اچھا ادھر ابو سفیان کو اطلاع جب ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب تشریف لے آئے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا حکمتا اور ساحل سمندر کے طرف نکل گیا ٹھیک جب نکل گیا تو وہ دس ساس سے اتنا دور ہو گیا کہ اب یہ قافلہ ان تک نہیں پہنچ پاتا ٹھیک ہے اس نے پھر ایک قاسد بھیجا کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے میں بالکل نکل چکا ہوں اور اب تم اب واپس پلڑ جاؤں ٹھیک لیکن ابو جہل نے یہ سننے کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم آئے ہیں تو واپس پلڑ جائیں ہم کمس کو متنا کریں گے کہ میدانِ بدر میں آئیں گے اور تین دن تک جشن بنائیں گے کھائیں گے پییں گے ناجگانہ ہوگا تاکہ تمام عربوں میں ہماری دھاگ بیٹھ جائے کہ ہمارے اندر کچھ طاقت پاور ہے یہاں سے پھر یہ چل کر غزبِ بدر تک پہنچا ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں قریبی تھے تو آپ کے پاس حدث جبریلِ امین تشریف لائے ٹھیک ہے اور آپ کو دو چیزوں کی چوائز دی یا تو آپ واپس تشریف لے جائیں چاہیں تو قریش کا سامنا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش مبارکہ یہ تھی کہ قریش کا سامنا ہو کیونکہ آپ کی نگاہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الہام کردہ وحی کردہ تمام تعلیمات کی روشتے میں یہی تھی آپ دیکھ رہے تھے یہ کفار کو شکست ہوگی اور یہ مسلمانوں کی فتح عزت اور عظمت کا پہلا قدم ہوگا ٹھیک ہے لیکن آپ نے پھر بھی بہاہم مشاورت فرمائے کہ کیا جب تم کہتے ہو تو بہاہم مشاورت میں مختلف آرہ سامنے ہیں جو اس پر انشاءاللہ جی ہوں اس پر گفتو کریں گے ناظرین اکرام کیا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ تو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہاں پر تماشا کرنا چاہتا تھا کچھ ایسا روب ڈالنا چاہتا تھا کیا جنگ اس کے پیش نظر بھی ابو جہل کے اور دیگر جو مشرقین مکہ تھے اس کے پیش نظر بھی تھی یا نہیں تھی اور پھر یہ جنگ کس طرح سے ہوئی جنگ کے جو واقعات ہیں وہ تو یقین ہمارے سامنے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ایک کولو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے جی میں حمزہ احمد بول رہا ہوتے جی حمزہ صاحب کیا علی خیریت سے آپ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں آپ کا بھی شو بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا سہر اسطار کا بہت اچھا شو جا رہا ہے اللہ پاک آپ کا ایسی شو گزارے آمین آمین جی 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 میرے صرف آئی تباہ کریں اس نے سوال کا جواب دین ہے جی جی حلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جی میں فیضان آبیٹ بولوں لہور سے جی انکل میں نے نا آپ کی سوال کا جواب دین ہے جی جی دیجئے میرا جواب ہے حضرت عائشہ صدیق عزی صالح انہا آپ کا نوٹ آپ کا جواب نوٹ کر لیا گیا ہے اور انتظار کیجئے کس طرح سے جو بھی فیصلہ آتا ہے قرآن دازی کا یا اگر آپ کا جواب سیکھے ایک مختصر سا غفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور پزائیں ہیں جنت کا سامان ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تسلیم صابری کے ساتھ کولا شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے میں ابودابی سبار کر رہی ہوں مسئل سلمان جی فرمائیے جی مجھے ایک دو تین سوال مجھے مفتی صاحب سے ذرا پوچھنے تھے جی جی پہلا سوال میرا یہ ہے جی عورتیں مجھد میں جا کے نماز ادھا کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اور نماز تراویی ادھا کر سکتی ہیں اور اگر نہیں کر سکتی ہیں تو یہ جو رمضان میں تراوی ہوتی ہے وہ کس طرح سے عدد کی جائے گی ٹھیک ہے اور دوسر سوال میرا یہ ہے کہ یہ عورتیں میں یہاں پر رہتی ہوں میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں یہاں پر آئی بروز اپنی بڑھواتی نہیں ہیں لیکن جو اس پر شیف دینے کے لیے وہ بلیچ استعمال کرتی ہیں کیا استعمال کرتی ہیں بلیچ بلیچ اچھا بلیچ بلیچ استعمال کر کے اس کو پروپرس بنا لیتی ہیں تو کیا یہ ٹھیک صحیح ہے مطلب آپ اس کو کلواتے اکھڑواتی نہیں ہیں صرف دین سے آپ نے اس کو شیف میں لیتی ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ ٹھیک صحیح ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک قولہ ہمارسطہ اور ہیں اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے مرسز ندیم بات کرلی انہوں اور سے جی فرمائیے مطرمہ ہم مفتی اکمل سے بات کرنی ہے جی جی کیجئے اسلام علیکم کاری صاحب کاری صاحب آپ کا مجھے پرسنل نمبر چاہیے میں نے آپ سے ایک دو ذاتی کوسٹنز کرنے چلی آپ کو کنٹرول روم سے دے دیں گے آپ کنٹرول روم سے معلوم کر لیجے کنٹرول روم سے کاری صاحب ایک اور سوال میرا ہے جی کاری صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے میاں کے لیے مطلب ہماری آپس میں نہ لڑائی بہت رہتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ مجھے پتائیں کہ پھر مجھے کیا کرنا ساہیے میرے میاں بہت اگزام غصہ میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت ہم سب کے لیے بہت محترم مکرم شخصیت بہت خوبصورت اندازِ گفتگو آپ کا اور ہمارے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں ہماری دعوت پر شامدید کال و شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون سابر کہاں سے ساجد بات کر رہا ہوں پراچی سے جی ساجد صاحب کیا کہیے گا جواب ہے میرا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی اور سوال ہے کہ ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پچھلی عمت میں بہتر سرکت اور میری عمت میں تہتر ہوں گے کچھ علماء کے کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے مفتی صاحب سے اس کا جانت لی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مفتی صاحب جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں رخلے ڈروپ ہو گئی ہے مفتی صاحب کیا فرمائی گئی جو واقعہ وضوہ بدر اور پہلا مارکہ جی اس کے کچھ اس کی محرکات پر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت جو حضور کے پیش نظر تھی اور اس وقت کا تقاضہ تھا یقیناً پھر آنے والے وقت نے بتایا بتایا کہ یہ فیصلہ اس طرف سے تھا جنگ کی جنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے ہوئی ہے یا کفار کی طرف سے ہوئی ہے بلکل مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی بلکہ حضور قرنور شایفہ یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مصول ہوئی تھی کہ کافلہ جو ہے وہ ابو سفیان کا وہ آ رہا ہے جی اس کا ذکر تو مفتی صاحب نے فرمایا اور اسی کے یہی محرک تھا جنگِ بدر کا بارہ رمضانون مبارک کو حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم مدینت المنورہ سے اپنے عباب کے ساتھ نکلے اور پھر یہ مارکہ جو ہے یہ سترہ رمضانون مبارک کو مارز وجود میں آیا اور اس کے جو اس واقعے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا اسلام کو اور دین کو اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے جو پیرے والے تھے ان کو جو سب سے بڑا فائدہ واقعے سے اطا فرمایا وہ تھا اسلام کی سربلندی چیک ہے چونکہ حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جملے جو اس میدانے کا عرضار میں این لڑائی کے وقت سرکار دوالہ وسلم نے یعنی بالکل جب گمسان کی لڑائی کا آغاز ہونے والا تھا اس وقت حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر جو یہ فرمایا کہ پروردگار اگر یہ آج مٹھی بر مسلمان رہ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا ٹھیک ہے کہتے ہیں اتنی شدد کی حضور قرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفیت تاری تھی کفیت ایک ایسی تاری تھی کہ حضور علیہ السلام کا جس میں اتھر بھی اس میں کب کب پا رہا تھا اور آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ دوشی اقدس سے سرکتی ہوئی زمین تک پہنچے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وہ چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندے پر رکھی اور کہا یا رسول اللہ بس کیجئے آپ کا رب آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا کیا با یہ اسلام کی سب سے بڑی فتح تھی یہ جو جنگ تھی یہ فتح تھی اسلام کی سر بلندی تھی اور اس میں کفر کو بھی سر نگو ہونا پڑا اور کفار کو بھی سر نگو ہونا پڑا کیا با ناظرین ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے رحمت رحمان قیزان رمضان آمد قرآن قیزان رمضان روزوں کی بہارے ہیں خوشیوں کی قطارے ہیں رحمت رحمان قیزان رمضان آمد قرآن قیزان رمضان رزین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں تسیم بھائی میں رزوان بات کر رہا ہوں خراکی سے آپ نے گیستے ہیں جی اللہ کا شکر ہے رزوان صاحب فرمائی کیا کہیے گا تسیم بھائی پہل میرے دو سوال ہیں جی پہلا سوال میرا ہے کہ اگر ہم قربان کرتے ہیں تو کیا اس میں ہم حقیقہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر شہر چارچ ایک بیوی تیار رہے یا بیٹس وغیرہ کرتی ہے تو اُس میں کیا کہتے ہیں چلنے کا انتہاں فرماتے ہیں رزوان بھائی آپ کی کال تقریباً روز ملتی ہے نا مجھے یہ بتائیے نہیں وہ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں روز آئیں لیکن آپ کا بھابی سے کوئی مسئلہ چل رہا ہے بیوی کے حقوق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے نا تو میں سمجھا شاید کوئی اللہ نہ کرے میں تو دعا کر رہا تھا آج سترہ رمضان بھی ہے کہ دعا کوئول ہو جائے کہ یا اللہ کوئی ایسا ہمارے رزوان بھائی کہا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہیں ٹھیک ہے نا چلیں بلکل آپ کو بتاتے ہیں یہ اب پہنچ گئے کیا ابو جہل اور دیگر مشرقین کے ذہن میں یہ تھا اس لیے کہ یہ کوششیں ہم پیچھے دیکھتے آئے ہیں حضور کو مازاللہ قتل کرنے کی کوشش کرتے آئے اسلام کو مازاللہ نے اس تو لابود کرنے کی کوشش کرتے آئے یہاں پر بھی یہ ذہن میں تھا کہ آج سب بلکل ختم کر دیں نہیں اصل میں انہوں نے تو صرف ایک جشن کا ارادہ کیا تھا کہ تین روزہ جشن منایا جائے جس سے سارے اہل عرب میں ایک دھاگ بیٹھ جا ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے ارس کی تھی کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دو آپشنز آپ کے سامنے رکھیں کہ چاہیں تو آپ واپس سے لے جائیں اور چاہیں تو قرائش کا سامنا کریں تو اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ رہی تھی کہ آپ یقین بڑا فیصلہ تو آپ ہی کا ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے ایک جماعت نے اولاں تو یہی کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اس لیے کہ ہم جنگ کے ارادے سے آئی نہیں ہیں ہم تو اس مختصر سے کافلے کے اوپر سرکوبی کرنے کے لیے آئے تھے ہم تھوڑی تلواریں ہیں ایک ایک اونٹ پر تین تین سوار تھے باری باری سوار ہوتے تھے اور بعضوں کے ہاتھ میں تو صرف وہ چھڑیاں تھی خجور کی چھڑیاں تو ہم اس حالت میں نہیں ہیں کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ ایک ہزار کا لشکر جرار ہے جو تمام جنگی آلات سے لیس ہے اور روزانہ دس اونٹ زبا ہوتے تھے ان کے لشکر میں تو اتنا وہ کھارے پی رہے ہیں تو ہمارا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے اگر وہ جنگ کے لیے نہیں چلے تھے تو اتنا اصلاح لے کر چلے تھے کیا وہ ایک روایت تھی جنگ کے لیے تو چلے تھے جنگ کے لیے تو چلے تھے اولاں لیکن جب درمیان میں ان کو اتنا مل گئی تو انہوں نے ارادہ جو لیکن وہ تو اولاں مکہ سے جنگ کے لیے نکلے تھے اس لیے وہ تو پورے لیس تھے لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایک ہزار کے لشکر سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے آپ تو اس کافلے کے لیے نکلے تھے جو مختصر سا تھا ٹھیک ہے لیکن دوسرے گروپ نے یہ ارز کی کہ آسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سامنا کرنا چاہئے مقابلہ کریں گے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی تھی جب پہلے صاحبہ نے مشورہ دیا تو سرکار کے چہرے انور پہ تغیر کے آثار نمائی ہوئے ناپسند فرمایا لیکن جب دوسرے صاحبہ نے کی تو پھر حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نے سب سے پہلے تقریر کی پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کی حضرت اللہ ہم اس طرح نہیں کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے ہم نہیں لڑیں گے بلکہ آپ حکم فرمائیں تو اگر آپ کہیں کہ سمندروں میں اتر جاؤ تو ہم آپ کے لئے سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے کیا منظر ہوگا وہ بلکہ جوش کا عالم آپ دیکھیں جوش و خوش کیسا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے چہرے پہ خوشی کے آثار نمائے ہوئے اور آپ نے دعا دی ان کو حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے وفاداری انصار کے طرف سے تھے تو پھر یہ تیپ آیا کہ ہم مقابلہ کریں گے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہتشک لے گا جنگ شروع کیسے ہو گئی جی جنگ چونکہ کفار اور مسلمین کی گروہوں کا جب آمنہ سامنہ ہوا تو آمنہ سامنہ جب ہوا تو پھر تو تیہ شدہ تھی کہ آپ جنگ ہوگی ٹھیک ہے تو پھر اس کا آغاز ہوا جنگ کا ٹھیک چونکہ نیت ہی یہ تھی کفار کے جیسے کہ اللہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اولاں وہ وہاں سے ارادہ ہی ان کا یہ تھا کہ جنگ ہی ہم نے کرنی ہے بلکہ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ شیطان متشکل ہو کر ابو جال اور دیگر جو لیڈر تھے کفار کے ان کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ آج تو فتح ہے ہی تمہاری لڑ جاؤ جی بالکل لڑ بھڑ جاؤ ان کے ساتھ اور آج تو تمہیں انٹ سے انٹ بجا کر رکھ دوگے ٹھیک ایک مدت تک تم جس فتح کا انتظار کر رہے ہو وہ وقت آگیا ہے کہ تمہیں وہ فتح ملے ٹھیک تو اس بناب یہی نیت لے کر وہ چلے پھر جب وہ پانچ ہزار فرشتوں کی فوج اتری مدد کے لیے مومنین کی تو پھر وہ بھاگتا ہوا نظر آیا شیطان بوجال نے اس کو چونکہ وہ متشکل تھا انسانی صورت میں تھا بوجال نے اس کو روک کر کہا کہ اب تم کدھر بھاگ رہی ہو تو اس نے کہا جو میری آنکھ دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے تو جنگ کی ابتداء جو اصل وہ نیت ہی ان کی یہ تھی کہ آج ہم قلعہ کمہ کر کے آئیں گے تو حق تعالیٰ سبحانہ انہیں نصرت فرمائی تائید غیبی ہوئی اور پھر حق تعالیٰ سبحانہ انہیں اس جنگ کو مومنین کے لیے اس جنگ کی فتح کو عزت قرار دیا کہ ہم نے تمہیں اس کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے اور تمہاری مدد کی ہے یہ جو اب کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور جنگیں جو غزوات ہوئے ان کی مثال دے کر ایک اسلام دشمن طبقہ ہے جو اسلام پر الزام لگاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے یہ دیکھیں یہ تو اقلا بھی بلول مقدوش بات کوئی بھی مذہب تلوار کے زور پر پھیلی نہیں سکتا ہے اگر بلفظ آپ کو گن پوائنٹ پر خدا نہ خواستہ کوئی اسلام سے متنفر کر دے تو جب آپ کو غلبے کا موقع ملے گا فوراً انہیں زبان سے مذہب کو بدل لے گا اگر تلوار کے زور پہ اسلام پھیلا ہوتا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ایمان لے کر آئے تھے وہ تلوار کے زور پہ ایمان لائے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسا موقع تو ہونا چاہیے تھا جس میں دوبارہ وہ وہاں پر چلے جاتے جب وہ تلوار کا خوف ختم ہوتا ایسا نہیں تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہ حملہ مت کرنا اگر نہ آئے تو محاصرہ کرنا اور اولاً انہیں اسلام کی دعوت پیش کرنا اگر قبول کر لیں تو ان کو چھوڑ دینا اگر قبول نہ کریں تو ان کو اپنے ماتحط آنے کی دعوت دینا کہ آپ ہمارے ماتحط آ جائیں اسلامی قوانین کے مطابق اپنا نظام عدل قائم کریں اور ہمیں جزیہ دیں آپ اگر اس پر بھی نہ مانے تب ان پر حملہ کرنا لیکن ان کے بوڑوں بچوں اور عورتوں پہ تلوار مت اٹھانا اب بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تو پھر یہ اتنے سارے آپشنز دینے کے ضرورت ہی نہیں تھی بس حکم فرماتے جاتے جاؤ حملہ کرو پگڑ کے لے آؤ اس لئے غلط خیال اور اس خیال کو رد کرنا چاہیے ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے سلیم بھائی میں نیو یورک میں میسیس ناصر بات کر رہی ہوں جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں آپ کو گیرنٹی دلاتے ہیں اس بات کی کہ آپ کا یہ پروگرام اتنا فیمس ہے نیو یورک میں امریکہ کی ہر سٹیٹ میں جہاں کہیں بھی بیٹھو کیو ٹی وی کی بہت تریف کی جاتی ہے بڑی محبت اور میں ان میں سے ایک لکی ہوں کہ میرے گھر میں کیو ٹی وی چلتا ہے میں کیو ٹی وی کو اپنے لیے ایک یونیورسٹی کا نام دیتی کیونکہ دینی ایجوکیشن مجھے گھر میں بیٹھے مل رہی ہے آپ سب کی کیو ٹی وی والوں کے سب کی بہت شکر گزار ہوں بس دعا بھی کیجئے میں محمد اکمل صاحب کو بھی بہت پسند کرتی ان کا وی آف ٹاک اتنا اچھا ہے میں اتنی اچھے طریقے سن کی بات سمجھتی ہوں اور ان کو کتنی بار یاد کر کے اپنے دوستوں میں اپنے شہر کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ اس کا بہت ذکر کرتی ہوں مجھے اس کیونکہ تھوڑی سی پرابلم تھی میں نے اس لیے کال کی تھی اور میں بہت لگی ہوں کہ آج میری کال مل گئی اگر اینڈ آف ٹی رمضان میری کال نہ ملے تو میں آپ کو اید کی ایڈوانس مبارک بات دیتی ہوں مبارک کی مبارک بات دیتی ہوں اور کہتے ہیں آپ کا پروگرم بہت اچھا ہے نہیں آپ ساتھ تو آپ ساتھ تو ہیں ہی نا ہمارے اگر کال نہ بھی ملے بلکل 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 definitely میں every single day میں سارے کام چھوڑ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کہیں جائیے گا نہیں ہم ابھی آتے ہیں میں دور لگا بلکل آپ کے ساتھ ہوتی ہوں اور ہر سال ہوتی ہوں اور پچھلے چار پانچ سالوں سے ہوں جب سے میرے بات کیو ٹی وی ہے ماشاہ میں بہت اپنے آپ کو اللہ کی سمجھتے ہوں جی 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 سوال کیجے ہر نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا کرتی ہوں تو مجھے کسی نے کہا کہ اثر کی نماز کے بعد سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرتے کیونکہ اس وقت روز قیامت روز محشر ہونا ہے اس لیے اس وقت سجدہ شکرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے میں بہت کنفیوز ہوں بلکل آپ کو جواب دیں اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری اووری میں نہ کوئی پرابلم ہو گئی ہے اور مجھے بہت زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے میں روزے بھی رکھ رہی ہوں اس طرح میں افتاری میں دوائی لے لیتے ہوں اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ مجھے دل کہتا ہے میں ابھی امرجنسی چلی جاؤں اور اپنا علاج کر رہا ہوں میں نے اپنے ہزبنٹ سے بات کی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اووری کو نکلوا دوں میرے نا اووری میں فائبرٹ ہو گیا فائبرٹ بولتے ہیں وہ جو پہلی سٹیج ہوتی ہے ٹیومر کی جو بعد میں کینسر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میرا ہے جو کیمیکل ریلیس کرتا ہے اس سے مجھے بہت پین ہوتی اتنی پین ہوتی ہے کہ پانچ سے چھے گھنٹے میرا روٹے ہوئے نکلتا ہے میرے ہزبنٹ مجھے کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ کا سوال میں بلکل آپ کا سوال سمجھ میں آگیا ہے بلکل جواب اس کا دیں گے ایک مقتصر سا وقفہ وقفے کے بعد دوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں ہی نہیں جائیں گے رحمت رحمان میزان رمضان آمد قرآن میزان رمضان رحمت کی گھٹائیں ہیں قرآن پر زائیں ہیں ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تصحیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی میں ہیرا بات کر رہی ہوں قرآنٹی سے جی ہیرا کیا کہی گا اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں بھی ممہ ہیں ان کو نا کینسر بتا دیا یہ ڈاکٹروں نے تو موکتی اکمر صاحب نا وہ بتائے دعا بتا دیجئے کوئی مرس کی ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں کالر اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں نے خیرے ڈاپ ہوگی کلام شامل کرتے ہیں سید زبیب مسعود ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے ہمارے مہمان بسم اللہ بسم اللہ میں تو نہ دان تھا دانی تبھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ دی میرے لج پانی تبھی میں تو نہ دان تھا دانی تبھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ دی میرے لج پانی تبھی نے رسوانا کیا لاج رکھ دی میرے سرکار نے رسوانا کیا لاج رکھ دی جھو لکھا لیے لاؤٹے کوئی ار کے در سے جھو لکھا لیے لاؤٹے کوئی ار کے در سے یہ کبھی ان کی صحابت نے گوارا نہ کیا یہ کبھی ان کی صحابت نے گوارا نہ کیا کیونکہ وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں جو لکھا ہو مقدر میں اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے سے تو جو نکھا لیے لاؤٹے کوئی ار کے در سے یہ کبھی ان کی صحابت نے گوارا نہ کیا اور شیر دیکھے گا کہ جس طرف دیکھیں سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیں سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے ہے کہ سرکار نے پردا نہ کیا ایسا لگتا ہے سرکار ایسا لگتا ہے بھی اتنا ہوں جالا نہ کیا یہ بھی اللہ کا ایک خاص کنہ ہے کہ وقار یہ بھی اللہ کا ایک خاص کنہ ہے کہ وقار جس پہ خود شیدہ ہے اس کا ہمیں دیمان نہ کیا لاج رکھ دی میرے سرکار نے رسوان نہ نہ کیا میں تُنا دانتا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ ایک کولوش عامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والد السلام ورحمت اللہ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جنگ سے ریاض میں تعداد کر رہا ہوں جی سرکار فرمائیے شاہ صاحب سے بات کرنے کی جی 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 آواز آ رہی ہے آپ کی بولیے جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ جی وہ مات صلاح دیئے گا جی جی انشاءاللہ بہت شکریہ ایک کولوش عامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں رخلہ ڈراؤپ ہو گئی ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جائیں گے موسیقی 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 حضرین خوش آمدد آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تصریم صابری کے ساتھ اور رہا ہے سوالوں کے جواب شامل کرتے ہیں موسیقی موسیقی ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ حقیقہ قربانی میں شامل ہو سکتا ہے تو نہیں تو بالکل ہو سکتا ہے قربانی اگر کر رہے ہیں آپ اپنی طرف اور اپنے بچوں کی طرف سے حقیقہ کرتے ہیں تو اسی ایک جنوار میں یعنی گائے میں اگر آپ کا لڑکا ہے تو پھر اس کے دو حصے اور لڑکی ہے تو ایک حصہ اس کا شامل کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ساتھ کوئی بہن ہے انہوں نے پوچھتا آئی بروز کے بارے میں ہیں کہ وہ بلیج کروان کرتی ہیں اور نوچواتی نہیں ہیں یہ بلیج جو ہے یہ جائز نہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا کیمیکل ہے جس سے پھر وضو وغیرہ کرنے میں پانی جو ہے وہ والوں کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتا اس لئے یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بہن نے فرمایتا ہے کہ عورتیں مسجد میں نماز یہ تراویہ ادا کر سکتی ہیں کہ نہیں تو دیکھئے آج کل عورتیں ہر جگہ نکل ہی رہی ہیں جہاں پر اس طرح تراویہ کا باقاعدہ احتمام ہوتا ہے وہاں عورتیں جا کے پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے لیکن چند کوئی اداعات کا لحاظ رکھا جائے نمبر ایک اگر غیر شادش شدہ ہے تو اپنے ولی کی اجازت سے جائیں شادش شدہ ہے تو شوہر کی اجازت سے جائیں باپردہ نکلے ساتھ کوئی نامہرم ہو یا کم از کم امینہ عورتیں ہوں تنہا نہ نکلیں جس مقام پہ پہنچتی ہیں وہ راستہ جو ہے وہ پور امن ہونا چاہیے پور فتن نہ ہو فتن اگر ہے تو پھر اپنے گھر پہ پڑھیں ٹھیک جس مقام پہ پڑھتی ہیں وہاں پہ بدنگاہی کا اندیشہ نہ ہو کسی نامہرم کی موجودگی نہ ہو اور وہاں پہ قصد و ارادہ فقط تراویہ کی ادائیگی کا ہی ہو یہ نہیں کہ چلو ملاقاتیں کریں گے تھوڑی غیبت چگلیاں بھی کر لیں اور پھر واپس آگئیں تو یہ تمام اگر قیدات کے لحاظ رکھیں تو بہنیں آ سکتی ہیں اور بہتر یہ ہے کہ وہاں پر درس کا بھی احتمام رکھا جائے کہ خواتین اگر جمع ہو جاتی ہیں تو انہیں درس قرآن دیا جائے تاکہ وہ فرائز کی طرف بھی مائل ہوں ٹھیک ہے ایک یہ بیوی کے حقوق میاں پر کون کون سے ہیں بہن کے اتنی قدم شوہر میرے غصے میں آ جاتے ہیں تو دیکھیں بیوی کل بھی یہ بات ہوئی تھی بہن سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب شوہر غصے میں ہوں تو آپ ان کے ساتھ مسلسل تقرار نہ کریں بحث نہ کریں اور مطالبہ اگر کوئی کر بھی رہی ہیں غصے میں آنے لگے ہیں تو اس کو تھوڑی در کے لیے موقوف کر لیں مرد اسی لیے ہو زیادہ غصے میں آتا ہے جب عورت دو بدو اس سے گفتو کرتی ہے اور بیوی کے بہرہ نانفقہ شوہر پر لازم ہے کہ اس میں رائش ہے کپڑا ہے اور کھانا پینا ہے یہ چیزیں شوہر کو پروائیڈ کرنا لازم ہے اور بیوی کے جذبات کا احترام کرنا اس کی بیماری وغیرہ خیال کرنا یہ تمام امور ہوتے ہیں اس سے زائد کا مطالبہ کرنا بیجا ہے ایک بہن نے بھائی نے فرمایا کہ یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میرے امت میں تہتر ہیں یہ صحیح نہیں ہے باز کہتے ہیں دیکھیں یہ بلکل صحیح حدیث ہے اور علماء کا اور محدثین کا کسی حدیث کو قبول کر لینا ہی اس کی صحت کے دلیل ہوتا ہے جہذا بلکل اسے استدلال کیا ہے یہ صحیح ہے اس نے ایسا کہا وہ صحیح نہیں ہے بہن نے فرمایا کہ عصر کے نماز کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا کیسا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بنا کیا گیا ہے نفل سجدہ بنا ہے فرافر سجدہ ہوتا یا واجب ہوتا اس کی پھر بھی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن عصر کے بعد سجدہ شکر نہ کیا جائے بہن نے فرمایا کہ ان کی غوری میں کچھ پرابلم آگئی ہے اور جیسے شدید چھ گھنٹے تک پین بھی برداشت کر رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو نہ نکل بایا جائے تو بعد میں بیماری کینسر کی شکل میں بدل جائے تو کیا حکم ہوگا تو دیکھیں جب یقینی ایک ماہر ڈاکٹر یہ مشورہ دے رہا ہے کہ آگے چل کر یہ باعث حلاکت بن جائے گا تو اس وقت دل میں کراہت رکھتے ہوئے اور اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہوئے بھی بہرحال یہ غوری نکل بائی جا سکتی ہے اس میں شرعن کوئی حرش نہیں ہے بچی نے وہ کینسر کے علاج کا پوچھا تھا ہم ہمیشہ یہ ارز کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیثوں میں علاج موجود ہے کہ سات مرتبہ الحم شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ بہن پیئیں کامل یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کرم قضب بدر کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اگر ایسا نبی کوئی نہیں آیا تو نبی کے ایسے ساتھی بھی کوئی نہیں آئے بلا شک قربانی کا جو جذبہ نظر آ رہا ہے سامان بھی دیکھ رہے ہیں اس لے سے وہ لیس ہیں ان کے پاس چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں لیکن حکم کے پابند ہیں حضور نے فرما دیا تو جی جان لگا رہے ہیں ان کی قربانی کے حوالے سے کیا محبتوں کا خیاد انہوں نے قربان کر دیا اسی لیے صحابہ اکرام کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا علماء نے اور فقہاں نے لکھا ہے کہ غوثے وقت بھی اگر آج کا کوئی ہو تو وہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی اگر کسی گوڑے پر سوار ہو اس گوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو نال لگی ہوئی ہے اس نال سے لگنے والی گرد جو اٹھ رہی ہے اڑ رہی ہے اس کے برابر بھی اس کا مرتبہ و مقام نہیں ہو سکتا وجہ یہی ہے کہ ان کی قربانیاں اور پھر قربانی اس وقت کہ جس وقت کوئی بھی اس قربانی دینے کے لیے تیار نہ تھا انتہائی مشکل ترین وقت تھا اسلام کی ابتداء ہے ابھی تو اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس وقت اپنی جان قربان کر دینی اپنا مال قربان کر دینا تن من قربان کر دینا نبی علیہ السلام کا ساتھ دینا اسی بنا پر ان کا مرتبہ اور مقام بھی ایسا ہے اسی بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ پر جہنم حرام ہے اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا اود پہاڑ جتنا صدقہ کرے اور میرا صحابی جو ہے وہ صرف ایک مشت ایک مٹھی صدقہ کر دے اس کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا سبب اس کا یہی ہے کہ انہوں نے انتہائی مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا بلکہ میں تو کہوں گا کہ دین کی بنیاد رکھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ملکا اور دین کی حساس انہوں نے رکھی اس بنا پر ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے اور اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہم بھی تن من دھن اپنا اللہ اور اس کی رسول کی راہ میں قربان کر دیں اور یہ خیال نہ کریں کہ کیا ہوگا یہ خیال نہ صحابہ نے کیا اور درس بھی انہوں نے اپنے عمل سے ہم کو یہ دیا کہ یہ مت پھر سوچنا کہ کیا ہوگا جس طرح پرورد گارِ عالم نے میدانِ بدر میں تین سو تیرہ کی مدد کی حق تعالیٰ سبحانہوں آج بھی مدد کرے گا اگر ہمارا توقل ذات حق تعالیٰ سبحانہوں پر ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہمارا استوار ہو جائے جیسے علامہ نے فرمایا تھا کہ آج بھی ہو اگر ابنہیم کا ایمان پیدا تو آگ اب بھی کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا مدد آج بھی ہو سکتی ہے فرشتے مدد کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے لیکن وہ جذبہ ہونا چاہیے وہ جوک و شوک ہونا چاہیے ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے چاوپورینیت میں اگر بات کر رہی ہوں میں جی کیا کہیے گا مجھے ذکات کے بارے میں ساوق کرنا تھا کہ ذکات جو ہے وہ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں موسیقی صاحب نے پیدا کیا اس حساب سے ہوتی ہے ہم جیسے ڈالر پہ ہنگر ڈالر پہ ٹو این اہاف ڈالر دکات بنے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے یہ پوچھنا تھا اور پھر جو بھی مالیہ تو اس پر نکال کے ہم پاکستان دکات بھی سکتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے دینا کوئی ملتا نہیں ساں سے تو ہم لوگ پاکستان بھی سکتے ہیں کہ وہاں سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کالوش عامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام کون اور کہاں سے یہاں یہاں میں فاروق بات کریں لہوز سے جی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ جی تمام کیونکہ میں اسلام والیکم السلام جی میں نے یہ فرمائش کرتی ہے اسلام کی فرمائش کے مجھے جی جی کیجے حروق عزیز صاحب کا کلام ہے تیرے ہوتے جنم دیا ہوتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کیا کسی بھی دور میں یا خاص اس دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر صحابہ کی سنت سمجھ کر جو بھی غیر مسلم ہے کافر ہے یا اسلام دشمن ہے اس کے خلاف اسی طرح سے اعلان جنگ کسی بھی طور پر کسی بھی انداز سے کر دینا چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے ایک حاکم اسلام چاہیے جو صحیح مسلحت کی بنا پر اسلام کی شان و شوقت کی غرض سے اور تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے جبکہ مسلمان موجود دور کے جنگی آلات کو چلانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں جنگ کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور پھر وہ کوئی مسلحت صحیحہ محسوس کرے تو وہ کال کر سکتا ہے اور پھر لوگ اس کے تابع ہو کر چل سکتے ہیں آج نہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسا کوئی حاکم اسلام موجود ہے نہ کوئی راہنما موجود ہے نہ کوئی امیر المومنین ہے تو اب اس طریقے سے مسلمانوں کو اگر خدا نہ خاصتہ کوئی جمع کر کے اور خلاف مسلحت استعمال کرے گا تو اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا کہ مسلمانوں کی ہلاکت زیادہ ہوگی اور فائدہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوں گے چکہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم لوگ بہت نواقف اور بلکل بلا مبالغہ یورپ کنٹیز سے ہم شاید پچاس ساٹھ ستر اسی سال پیچھے ہیں تو یہ بہت ہی مطلب خلاف اس میں یہ جسٹیفیکشن دینا کہ جی وہ بھی تو تین سو تیرہ تیار ہوئے تھے تو لے کر چلے گئے تھے نا جی ہمیں نے ارس کیا نا کہ فرق دیکھیں ایک تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جمع فرمانے والے تھے اور اللہ کے حکم سے اور اسلام کی شان و شوقت مقصود تھی نمبر دو اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا مقابلے پہ ہیں اب تو کرنا ہی پڑے گا نمبر تین وہ تمام صحابے کرام آلات حرب چلانا جانتے تھے ان کے تو چھوٹے بچوں کے گھٹی میں گویا کے پھلا دیا گیا تھا ذرا سا بڑے ہوتے تھے تو تیر اندازی تلوار نیزہ بازی یہ سب ان کے چلتا تھا کشتی لڑتے تھے تو پیراکی وغیرہ کرتے تھے آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے صورتحال ہے ہی نہیں اس لیے اس موقع پر یا ان حالات پر موجودہ حالات کو قیاس کرنا ہی بالکل غلط ہوگا صحیح ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور یہ وقفہ سہری کا وقفہ ہوگا سہری کے وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہنی جائیں گے رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا ساما عزین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسلیم صابری کے ساتھ ایک کولر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم لائن میں خیلط جواب ہوگی مفتی صاحب ایک دو سوالات اور تھے ان کے بھی جوابات لے دیتے ہیں جہاں ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ امریکہ میں ہوتی ہیں بہن یہ کہتی ہیں کہ یہاں تو کوئی ایسے ہمیں مستحق نظر آتے نہیں ہے تو کیا پاکستان میں ہم زکاة بھیج سکتے ہیں کہ نہیں تو بالکل یہ قائدہ شرعیہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریب رشتہ داروں میں دیکھیں اگر ان میں نہ ہوں تو پھر جو اہل محلہ ہیں اہل شہر ہیں انہیں دیکھیں ان میں بھی نہ ہوں تو پھر باہر بھیج سکتے ہیں اس لئے وہ یہاں بھیج دیں اور ٹھیک ہے ان کے بہن اگر وکیل بن کے زکاة غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتی ہے واقعی تو یہ تقریباً ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں خاص طور پر ابو جیل کتنا بڑا بہادر بنتا تھا اس کا حال کیا ہوا ہے اسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محالفت سے پہلے جب یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو دعوت حق دی اور نبوت کا اعلان فرمایا اس سے قبل قبل یعنی زمانہ جائلیت میں اسے ابو الحکم کہا جاتا تھا سمجھداروں کا باپ بہت سیانوں کا باپ داناؤں کا لیکن جب یہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محالفت پہ اتر آیا تو حق تعالیٰ سبحانہ جلہ وآلہ نے اس پر لانت مسئلت فرما دی اور یہ ابو الحکم سے یہ ابو جال ہو گیا پھر حق تعالیٰ سبحانہ جلہ وآلہ نے اس کو ذلیل و رسواتوں کرنا ہی تھا چونکہ اس کی ذلت کا اسی وقت آغاز ہو گیا تھا جب یہ نبی پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدے مقابل آیا تھا اس کے تمام طرح واقعے سے اس کے فنا فنار ہونے سے اس کے قتل ہونے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے ساتھ مخاصمت رکھے گا اور بانی اسلام اور دائی دائی حق یعنی حقیقی دائی جو ہیں حق تعالیٰ سبحانہ اتر دعوت دینے والے حضور پرنور شاہ فائی احمد نشور شارع علیہ وآلہ وسلم کی محالفت میں جو شخص بھی قدم اٹھائے گا حق تعالیٰ سبحانہ ہو اس کے ساتھ وہی حشر فرمائے گا جو ابو جال کے ساتھ ہوا اور وہ تو بالی یقین تھا چونکہ نبی پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں نے بچوں سے اس کو واصل جہنم کروایا حق تعالیٰ سبحانہ ہو کیا بات اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واصل جہنم ہونے سے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا رات کو اپنی چھڑی مبارک لے کر نشان لگا کر کہ یہ وہ مقام ہے سب کا سب کا اور یہاں سے ایک بڑا زبردست مسئلہ جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نادان لوگ اور ناسمجھ لوگ یہ اطراز کرتے ہیں کہ شافعی یومن نشور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہے اور کتنا نہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہاں پر مرے گا اور کون مرے گا بوجال مرے گا کب مرے گا کل مرے گا کئی سے مرے گا قتل ہوگا کون مرے گا کب مرے گا کئی سے مرے گا کہاں مرے گا مصطفیٰ کریم نے چوبیس گھنٹے پہلے کیا بھا ایک کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم تسلیم بھائی صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات میں نظیب ہو رہا ہوں سعودیہ جدہ سے جی بھائی کیا کہیے گا میں مولانا مستی اکمل صاحب سے سوال کرنا جی یہ سوال ہے کہ جو مسجد ہمارے قریب جو ہم مسجد ہے ہم اس میں جب نماز جمع کی پڑھنے جاتے اس سے پہلے کچھ بیارے کا پانی جو ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتا ہے جب جمعہ پہ جاتا ہے سوڑا بہت خوش پہ جاتا ہے اور نمی پیرا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا اس کے اوپر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں ایک ہم سب دو گئے ہم بھی کرتے ہیں ایک کال اور شامل کرتے ہیں اسلام علیکم جی والین اسلام تصمیم بھائی میں سلمان بوٹھا ہوں ابھی تاریل سے جی سلمان صاحب پہلے تو آپ سے لوگ سب سمام حاضرین کو اسلام علیکم والیکم اور میرا مخصیق حقمال صاحب سے سوال یہ تھا کہ خواتین کو مزدی جانے کی اجازت ہے میں نے کئی پڑھا تھا کہ اس عمرت نے کا ایک پتوہ اس کو پر کے مزدی جانے سے منع کیا ہے ابھی اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا تھا میرا خیال ہے آپ اس وقت نہیں سن پائے تو ہم مختصرا پھر اس کا جواب دے دیتے ہیں جی مفتی صاحب یہ کیا تھا کہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نالے کا پانی وغیر آ جاتا ہے بارشوں کے اس میں پھر زمین خوش تو ہو جاتی ہے لیکن ہلکہ لکھ یہ نمی ہوتی ہے اس پہ نماز عدا کرنے کی شرح حصت کیا ہے دیکھیں براہ راست اگر تو یہ معلوم ہے کہ نجس پانی ہے تو براہ راست وہ زمین پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر درمیان اوپر کوئی مسلح وغیرہ بشاہ لیا جائے یا موٹی چٹائی وغیرہ ہو تو پھر یہ بلکل پڑھ سکتے ہیں اس میں شرن کوئی حرچ نہیں ہے اور ایک انہوں نے جو عورتوں کے مسجد کا بتایا وہ بھی ہم نے بتائی دیا ہے کہ دیکھیں تغیر زمانہ کے اعتبار سے احکام بدلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو حکم اشارت فرمایا لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کے دور میں تغیر زمانہ ہوا عورتوں میں فتنے نمدار ہوئے راستوں میں فتنے نمدار ہوئے تو منع کر دیا گیا اب ایک اور دور ہمارا آ گیا ہے اب ہمیں اس پہ غور و تفکر کرنا ہوگا کہ اب بہت زیادہ زمانے میں تغیر آیا تبدیل ہی آگئی ہے تو کیا اب بہنوں کو مسجد میں آنے دیا جائے نہ آنے دیا جائے تو اس لیے ہمارا مطلب اجدان یہی کہتا ہے کہ حد تل امکان عورتیں گھر میں نماز عطا کریں لیکن اگر کہیں باقاعدہ احتمام ہوتا ہے تو عورتوں کو روکا بھی نہ جائے ٹھیک ہے بہتر ہے کہ وہاں پر آئیں ایک یہ بہن نے اور پھر مجھ سے ایک اور کوئیسن پوچھا تھا کہ یہ جوان ہیں اور ان کے والد صاحب ان کا نکاح نہیں کرتے ہیں اور کہتے یہ ہے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ اور وہ مارتے بھی ہیں بچیوں کو اور جوان بچی ہیں ان کو شادی نہیں ہونے دیتے وہ بلتے ہیں میری لئے بیزتی کی بات تو یہ یہ عجیب و غریب ایک مسئلہ ہے تو میں نے تو بہرحال یہ کوئیسن ان سے کیا تھا کہ والد صاحب نے کسی سے شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی اور ان سے بچیاں پیدا ہوئیں تو وہ ان کی زوجہ کے لئے بیزتی کا مقام تھایا نہیں تھا لیکن بہرحال اگر وہ سن رہے ہیں کاش سن رہے ہوں تو یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے کسی کو اس کے جائز حق سے اس طرح روک دینا کہ وہ تو اسے کسی گناہ کبیرہ کے طرف اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے طرف لے کر جائے بدرجہ اولہ حرام اس لئے ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے اور اس میں کوئی بیزتی کی بات نہیں ہے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب زادیوں کا نکاح فرمایا ہے تو خدا نہ خاصت ہے اس میں کوئی ایسا ذلت کا پہلو ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد عدیم قاسمی کا جو کلاب تھا پیش کرتا ہوں میں کے بے وقتوں بے مایا ہوں تیری میں محفل میں چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج ہوں 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 آج محفل 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 یا رسول اللہ محفل 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 جیسے جیسے ایک امر گزار آیا ہو جیسے جیسے ایک امر گزار آیا ہو ہوں ہوں محفل 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 ہوں جالیوں سے تجھے دیکھا آیا محفل محفل رحمت کی گھٹائیں ہیں رحمت کی گھٹائیں ہیں پر نور فضائیں ہیں جنت کا سامان فیضان رمضان رمضان نظیم خوش آمدید آپ پر پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السہر تصریم صابری کے ساتھ اور آج کا سوال تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی زوجہِ متحرہ کے حجرے میں آرام فرما ہے جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے اور جو قرآن دازی کی گئی اس میں مرسط پہلی وینر ہیں ربینہ ناز اسلام آباد سے اسلام علیکم اسلام علیکم ربینہ ناز کراچی سے اسلام علیکم جی ربینہ ناز آپ پہلے بھی جیتی ہیں ابھی جی پہلے اچھا چلیں بہت مبارک ہو آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ اب وقاس صاحب ہیں یہ بھی کراچی سے ہیں وقاس صاحب کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون وقاس صاحب بات کر رہے ہیں وقاس صاحب آپ کو بہت مبارک ہو آپ گھبرائن ہی جیت گئے ہیں آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا بہت یعنی حلوماتی اور جی نیدے ہاتھ سے بہت اچھا آپ پروگرام ہے آپ نے سہری کر لی نا مطلب یہ کہ نہیں ہے پوری نیکی پوری نیکی مطلب آدھی کر لی ہے ہاں جو چلیں ٹھیک ہے چلیں آپ سہری کیجئے بلکل کیجئے اور پروگرام بھی دیکھئے اور سنہری بات دیکھئے اور اس سے پہلے میں ذکر کر دوں کہ آپ دونوں میں ایک ایک جو گفٹ ایم پر جائے گا وہ ایک جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے ہوگا اور ایک ہاشمی والوں کی جانب سے ہوگا آج کی سنہری بات ہے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں ایک بہت بزرگ شخصیت گزرے ہیں آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور دوران سفر رات ہو گئی عشاء کے بہت بعد کا وقت ہو گیا آپ تشریف لے جا رہے تھے اور ایک مسجد دیکھی مسجد میں تشریف لے گئے اور وہ اس وقت مسجد کا امام مسجد کو بند کر رہا تھا تعلی لگا رہا تھا آپ جب قریب پہنچے تو انہوں نے باہر جانے کو کہا حضرت ابراہیم بن ادھم نے عرص کی کہ فرمایا کہ سردی بہت ہے باہر اگر آج مجھے رات یہاں پر قیام کرنے دے دیا جائے تو بہت مہربانی ہوگی انہیں کہا نہیں یہاں پر قیام نہیں کر سکتے اور یہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہاں پر قیام کرے آپ نے بہت اسرار کیا کہ میں مسافر ہوں اگر مجھے قیام کی اجازت دے دو کہنے لگا کہ نہیں اگر تمہاری جگہ پر ابراہیم بن ادھم بھی ہوتے تو میں انہیں بھی اجازت نہ دیتا آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم بن ادھم ہی ہوں اور میں مسافر ہوں مجھے اجازت دے دو اسے پھر بھی یقین نہ آیا بہت کم و بیش دھکے لگا کر اس نے باہر نکال دیا آپ باہر آئے تھوڑا سا دور گئے تو ایک شخص ہمام قریب تھا اور ایک شخص وہاں پر بیٹھا آگ جلا رہا تھا آپ نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب نہیں دیا اپنے کام میں مصروف رہا اور کچھ دیر بعد کچھ لمحات کے بعد ہی وہ ادھر ادھر دیکھتا تھا حضرت ابراہیم بن ادھم پاس خاموش کھڑے رہے کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے تاخیر کی وجہ پوچھی کہ تاخیر سے جواب کیوں دیا کہاں میں ایک شخص کا غلام ہوں اور مجھے یہ خیال تھا کہ میں اس کے کام پر تھا میں اس کی خدمت کر رہا ہوں اس کا کام کر رہا ہوں تو میں اگر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا تو میں دیانت میں خیانت کا کہیں مرتقب تو نہیں ہو رہا تھا انہیں کہا کہ اور ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے تھے کہاں مجھے موت کا خوف ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں سے اسرائیل علیہ السلام تو نہیں آ رہے کہ مجھے اس موت کے خوف کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا آپ نے دعا دی آپ نے کہا کہ وہ غلام نے کہنے لگا کہ میری خواہش ہے میں ایک زمانے سے یہاں کام کرتا ہوں اور میری زمانے سے یہ خواہش رہی ہے کہ میری ملاقات حضرت ابراہیم بن ادم سے ہو جائے اور مجھے اس وقت تک موت نہ آئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک میری حضرت ابراہیم بن ادم سے ملاقات نہ ہو جائے آپ نے فرمایا کہ میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں اور تم سے میری ملاقات ہو گئی ہے وہ گلے لگ گیا ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی آپ سے ملاقات ہو گئی کا مقصد پورا ہو گیا ہے اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور دعا دی کہ اللہ اب میری کوئی تمنا باقی نہیں ہے کہ وقت کے اتنے بڑے ولی سے میری ملاقات ہو گئی ہے بس اتنا کہنا تھا اور یہ دعا کی کہ مولا مجھے اپنا عوصل اطاف فرما دے بس اتنا کہنا تھا کہ اس کی دعا اسی وقت پوری ہوئی اور اس کا وسال ہو گیا ناظرین اکرام آج جس موضوع پر ہم نے گفتو کی اس موضوع کے حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے آخری چند کلمات پیغام لے لیتے ہیں آج کی آج کی امت اس دور کی اس اہد کے لوگ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں اس اس واقعے بدر سے اس غزوہ بدر سے مفتی صاحب یہاں دیکھیں غزوہ بدر جو ہے ہمیں بہادری شجاعت دین کے لیے قربانی دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا درس سکھاتا ہے ان تمام چیزوں کی آج کے دور میں بھی ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کریں اپنے جان و مال کو اب وہ تو اس طریقے سے تو جہاد ہونی رہے کہ چلے ہم گھر سے باہر نکلیں تو کم از کم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے اور جہاں جہاں دین اسلام کا کوئی اچھا انداز سے خدمت کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہے جی مہتی ساتھ نکل ایسی ہے کہ خضبہ بدر سے سب سے اہم سبق یہ ہمیں ملتا ہے کہ جیسا کہ سید نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا ان کے یہ کہنے پر کہ آپ متعدد مرتبہ میرے سامنے آئے مگر میں نے آپ کو والد سمجھ گر چھوڑ دیا تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ پہ تم میری تلوار کے نیچے آتا جنہ چھوڑتا تو اس سے یہ درس ملتا ہے اس خضبہ بدر سے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے ماں باپ بین بھائی کسی کو بھی خاطر میں نہ لیا جائے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہی کو اپنا متمائی نظر سمجھا جائے ناظرین اکثر روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا دن بھی سترہ رمضان ہی ہے اور کچھ روایات کے مطابق اٹھار رمضان بھی ہے آج شام کو انشاءاللہ جو نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ہوگی اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی اور ان کی وساطت سے ان کے وسیلے سے ان کے صدقے سے عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے اسلام شریعت ہمیں کیا درست دیتی ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے ابھی آزان فجر کا وقت ہو جائے گا کراچی اور اس کے مضافات میں اور آپ سے ملاقات ہوگی آزان فجر کے وقفے کے بعد رحمت کی گھٹائیں ہیں جنت کا سامان تازین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سہر تسیم سابری کے ساتھ اور آج سترمہ روزہ آغاز ہو چکا ہے پاکستان میں تقریباً ہر جگہ پر اب اس وقت روزہ شروع ہو چکا ہے اور سترہ رمضان ایک ایسی خاص تاریخ ہے اس کی نسبت بھی خاص ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانسار جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرشار حق سچ کا پیغام لے کر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے کہ جہاں جو حضور کی مرضی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہیں اس لیے کہ یہ اجالہ حق کا اجالہ تھا سچ کا اجالہ تھا دوسری طرف اندھیرہ تاریخی ظلم کی جبر کی استحصال کی باطل کی اتمام تاریخیاں لیے وہ قافلہ وہ سامنے لشکر جو کبوں بیش تین گنا زیادہ تھا اور اسلحے سے لیس تھا اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا عقل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار تھے اور ان کے لیے سب سے بڑھ کر غلامی مصطفیٰ تھی یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے یہ وہی لوگ تھے جو جن میں سے کچھ اپنے ماں کو باپ کو کچھ بہنوں کو بیٹیوں کو گھر والوں کو دوستوں کو مال کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے تھے وہ سب چیزیں پہلے چھوڑ چکے تھے اب اپنی جان جو بچ گئی تھی وہ بھی نالین مصطفیٰ پر نچھاور کرنے کے لیے نسار کرنے کے لیے تیار تھے اور ناظرین اکرام اگر دنیاوی تقاضے دیکھے جائیں تو آج اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو یقینا ہم اسباب کی طرف نظر کریں گے وہ تین گناہ زیادہ ہیں ان کے پاس اسلاح بھی پورا ہے ہمارے پاس اسلاح بھی نہیں ہے ہم کیسے ہی لڑ سکیں گے ہم مقابلہ کیسے کر سکیں گے گویا جان جانا تیہ ہے جان جا سکتی ہے اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں وہ جان دینے ہی تو آئے تھے